یہ بھی ہماری ریویو ایکسرسائز ہے اور اس میں ہم question number 2 اور question number 3 solve کریں گے question number 2 میں ہے کہ آپ نے بتانا ہے complete کرنا ہے یہاں لکھنا ہے یہ کونسا matrix ہے دیکھیں zero 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 یہ ایسا matrix جس میں ساری انٹریز zero ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں null matrix کہتے ہیں یہاں پہ لکھنا ہے one zero zero one اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم unit matrix بھی کہتے ہیں اور identity tt matrix بھی کہتے ہیں جس میں diagonal elements one ہوتی ہیں additive inverse اگر اس matrix کا additive inverse لینا ہے دیکھیں دونوں میں difference ہے multiplicative inverse اور additive inverse اگر suppose میں اس کو کہہ دوں گے یہ a ہے اور اس کا additive inverse لینا ہے تو یہ ہو جائے گا minus a یعنی آپ نے پیچھے minus common لینا ہے اور جو اندر ہیں ان کے سب کے sign change کر دیں گے minus one ہو گیا یہ two ہو گیا یہ zero ہو گیا یہ plus one ہو گیا جو positive ہے اس کو negative کر دیں جو negative ہے اس کو positive کر دیں یہ additive inverse لی ہو گیا فورت کیا ہے کہ a, b یہ multiply ہو رہے ہیں multiply میں a, b اور b, a equal نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے آپ بھول گئے ہوں گے میں دوبارہ بزاتی ہوں آپ کو دیکھیں number of columns اگر suppose ایک matrix یہ ہے اور a ہے یہ b ہے کیسے multiply ہوتا ہے کہ number of columns پہلے matrix کے number of rows کے equal ہوں یہ تو صحیح ہے two by two ہے right دو column ہے دو rows ہیں لیکن اگر میں کہوں b کو آپ نے a سے کرنا ہے تو b تو یہ ہے اس کو آپ نے پہلے لکھنا ہے اور پھر آپ نے two, one, four, one لکھنا ہے اس میں کتنے column ہے one کتنی rows ہے two یہ one by two ہو گیا یہ دونوں equal نہیں ہوتے multiplication میں right okay a plus b a اور b کو آپ کب plus کر سکتے ہیں جبکہ ان کا کیا ہو دونوں same ہو ان کا order same ہو یا two by two ہو یا three by three ہو یا four by four ہو دونوں matrices میں اس وقت ہم add کرتے ہیں اور number of rows اور number of columns اگر equal ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ square matrix ہے right یہ revision ہے آپ نے lesson ضرور میرے سننے ہیں تاکہ آپ کا concept clear ہو اب کیا ہے کہ if a matrix یہ ہے b یہ ہے آپ نے a اور b کی value find out تو آپ دیکھیں یہ six ہے ادھر four ہے it means کہ آپ نے ان دونوں کو کچھ نہیں کرنا a اور b کہاں ہیں a اس میں ہے اور b اس میں ہے بہت simple ہو جائے گا اور corresponding entries یہ a دیکھیں first entry ہے اس matrix کی تو اس matrix میں first entry یہ ہے یہ کونسی entry ہے یہ آپ کے پاس اگر one two three four کروں تو میں four ہوگا لیکن second second row کی second ہے تو یہ second row کی second entry یہ ہے اس کو اور اس کو آپ نے join کرنا ہے اور اس کو اور اس کو آپ نے equate کرنا ہے دیکھیں پہلے دیکھ لیں کہ a اور b ہے کس میں اپنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اور اس کو کرنا ہے جس میں a اور b ہوں a اور b معلوم کرنے ہے تو ہم پہلے لکھیں گے a plus three equal to یہ minus three تو a کی کیا value ہو جائے گی a is equal to یہ three آپ کا is equal to کہ یہاں آئے گا تو اس کا sign change ہو جائے گا a is equal to negative six یہ ایک کی value ہو گئی b کہاں ہے ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہو جائے گا b minus one is equal to کس سے کرنا ہے two یہ نہیں ہے کہ b minus one is equal to six کر دیں یا b minus one four کر دیں نہیں یہ یہاں ہے تو اس کے بھی corresponding entry یہ ہے اور یہ one is equal to کہ یہاں آکے positive ہو جائے گا one plus two اور b کے value ہے three so simple ہو گیا اگر یہاں پہ ہمارے پاس c بھی دیا ہوتا تو ہم لکھ لیتے c is equal to six یہاں b ہوتا یا d ہوتا یا f ہوتا corresponding entries کو آپ equate کریں اور ان کی values نکال لیں اس سے related کوئی question ہے آپ ضرور مجھ سے پوچھئے میں آپ کی help کروں گی آپ نے لیکن سائمہ اکیڈمی کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بہت شکریہ